محمد وال محمد کوفہ کے شہر میں حضرت امام علی علیہ السلام کا وہ گھر جہاں آپ پانچ سال چھے ماہ رہے تھے پاکستان سے آئے ہوئے ظاہرین سردی کے اس موسم میں یہاں پر پرسا دینے کے لئے آئے ہوئے اللہ ان کی زیارتوں کو قبول کرے اللہ ماشین شاہ حسین نقوی یہاں پر خطاب فرما رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے مومنین چھے ماہ چھے ماہ چھے ماہ کے بعد حدد کرنے والے موجود ہیں اگر آپ دینے میں اگری دعوات کو ہوں گا ہے زہرہ پکاں گرہی کوئی ہے جنبی کے نوازوں کو بچائے جہاں پر آسل میں کیا ہوئے جہاں پر آسل میں کیا ہوئے جہاں پر آسل میں کیا ہوئے چھے ماہ پر گیر کا یہ گناہ چھے ماہ پر گیر کا یہ جہاں پر آسل میں کیا ہوئے یہ گناہ چھے ماہ پر گیر کا چھے ماہ پر گیر کا آج بابا میں گیا ہے شبر و شکیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا چاہے خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا چھے ماہ پر گیر کا چھے ماہ پر گیر کا چھے ماہ پر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا چھے ماہ پر گیر کا چھے ماہ پر گیر کا بھائی بسم اللہ اللہ حضرت امام علی کا سلام کا وہ گھر جہاں پر آپ پانچ سال چھے ماہ رہے تھے پچھلی جو آپ کی کنڈیشن تھی گھر کی وہ یہ تھی آپ کے سامنے جس پہ لکھا ہے دار امام علی علی سلام اور یہ کنڈیشن تھی اس کے بعد کنسٹرشن کر کے نیاں گھر بنایا گیا اسی گھر کے یہاں میرے مولا مسجد کوفہ نماز کے لیے جایا کرتے تھے اور اسی جب گھر سے آپ انیس رمجان پہ جا رہے تھے پرندوں نے آپ کا دامند بکڑا اور کہا مولا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے آپ کے قاتل مسجد میں ہے اللہ اکبر میرے مولا آپ پہ مسائب ایسا مسائب آپ کی شہادت کا کہ فرشتوں نے بھی صدائیں بلند کی ہی تحد دمد واللہ حرکان الہودہ جب اس گھر میں جائیں تو اللہ الرسول احبیت سے اجازت مانگے اور اس کے بعد قدم رکھیں یہاں پر شکریہ علیہ السلامت رہیں اچہ نمکہ ہے علی کا شاہ خیبر شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظرہ میں جانے ہے علی کو کیا خیالہ دا رہا نظرہ میں جانے کیا خیالہ دا رہا ہے خیالہ دا رہا مو کبھی زیند کا دفاع اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر چھوٹے سے عباس پیئے عباس پیئے عباس پیئے یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر پاکستان یہ کمرہ ہے جو بی بی زیند صلی اللہ اور ام البنین ہمیں کلسون کی طرف یہ راستہ جاتا ہے آگے جا کے سیدزادیوں کا کمرہ ہے جہاں پہ تعمیرہ کی کام چل رہا ہے اور پاکستان سے آئے ہوئے مومنین اس اس وقت حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر کوپا میں پرسا پیش کر رہے ہیں موسیقی موسیقی Constance موسیقی سمید کرو موسیقی ہم علیؑ کی بیتیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے ہم علیؑ کی بیتیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے کم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دنگیر کا یہ جنازہ بھیری کا آہاں کوفے میں کربلا کا یہ منظر میں آیا ہوا باقی تھا ایک سجدہ کے تلوار چھل گئی اس غم پہ نظر زوا سماں دھوپنے لگی قرآن مقضا کے لئے دو ہاں ہوا قرآن مقضا کے لئے دو ہاں ہوا کوفے میں کربلا کا یہ منظر آیا ہوا زینب نے جبرائیل سے ہم کی خبر سنی اس غم میں نام سے عزوہ سماں دھوپنے لگی تم سے نبی کے دین کا چہرہ تو آہاں وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو ناچار تھا اور شام کا بازار کا اور مصطفیٰ کی دیکھیا مالا حکمہ یا حسن یا حسین مالا حکمہ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی بونا دل ہے شبیر کی بونا دل ہے سینے پہ جو شاک پلی ہے سینے پہ خوش ہاتے پلی ہے جس کی عباد بے جائی ہے جس کی عباد بے جائی ہے مو پر پاڑا یا حسین مالا حکمہ یا حسین یا حسین مالا حکمہ یا حسین مالا یا حسین مولاں جا پہ یا حسین مالا حسین مالا حقمہ ہے مان apt محمد امام علیہ السلام کا وہ گھر جہاں پر آپ اپنے اہل و ایال کے ساتھ یہاں پر رہا کرتے تھے اور یہی وہ گھر ہے کہ جہاں پر میرے مولا مشکل کشاہ شیر خدا اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے دنیا کے محل تو آپ نے دیکھ لیے دنیا کے بادشاہوں کے محل بھی دیکھ لیے مگر اللہ کے ولی حضرت امام علیہ السلام ناماد بیغمبر حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کا بھی ایک منظر ایک نظر آپ دیکھ لیں جی جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن حسین کا یہ کمرہ ہے جسے دیکھ کر انسان کے جسم پر سکتا جاری ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے کائنات کے مالک اور ان کا اتنا چھوٹا سا کمرہ یہ دو بھائی جنت کے جوانوں کے سردار اس کمرے میں کیسے رہتے ہوں گے کس طرح اللہ اکبر یہ مقام تعجب ہے اللہ آپ سب کو اس مقامات کی زیارت نصیب کریں یہ کمرہ ہے میرے مولا حسن حسین کا اور اب ایک کمرہ جو اس طرف آگے جا کے نظر آتا ہے یہ امہ کلسوم اور بی بی زیند صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ ہے اور یہاں پر جو ظاہرین جا رہے ہیں یہ جہاں میرے مولا علی علیہ السلام کو گسل کا فندیا گیا تھا یہ وہ جگہ ہے بس آپ نے تمام یہ منظر دیکھ لیا تھا آپ کو بتانا باقی تھا تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے مولا علی کو گسل دیا گیا تھا یا حسین یا حسین اسی جگہ پر آخری جب کلمات ادا کیے میرے مولا علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بولایا مولا حسین کو مولا حسن کو تمام بچوں کو تو کہتے ہیں اسی جگہ پر ایک رونے کی آواز بلند ہوئی مولا علی نے کہا یہ حسن بیٹا میں سن رہا ہوں کسی کی آواز آ رہی ہے رونے کی جبکہ میں زندہ ہوں پوچھا گیا کون تو بتایا گیا کہ مولا آپ کا شہزادہ عباس ہے جب میرے مولا علیہ السلام نے کہا حسن میرے بیٹے عباس کو بولاؤ کہا بیٹا تم رو رہے ہو کہا بابا آپ نے حسن علیہ السلام کو میرے بھائیہ کو مولا کو وسیعت کی مولا حسین کو ہر ایک کو کیا مجھ عباس کیونکہ میں کنیز کا بیٹا ہوں کیا مجھے وسیعت نہیں کرے گے مولا عباس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پر سلا کر کہا عباس اپنا ہاتھ دو ہاتھ پکڑ کے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ وسیعت اپنا ہاتھ دو اے عباس اب کے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں آج کے بعد میری بیٹیوں کے پر دے ذمہ داری تیرے اوپر ہے عباس تم جانو زینب جانے کوفہ جانے یہی مقام ہے وہ میرے مولا کہ جہاں گسن دیا گیا تھا چلیں جی آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں پاکستان کا کاروان الحرمین کاروان عشق جو ہر سال یہاں پر اس جو ہے سیزن میں آتا ہے میری دعا ہے کہ سال جو نہیں آسکا اگلا سال مولا ان کو نصیب آئے ہوئے ان کی زیارت قبول ہو الہی آمین موسیقی